السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی نیم اس ڈاکٹر محمد عویس آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈوزی فارمز آف ڈرگز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مختلف ڈوزی فارمز آف ڈرگز ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی تاکہ آپ کو ان کی پوری انفرمیشن مل سکے اور آپ یہ جو ٹاپک ہے یہ پی پی ایسی ایگزیم سے لیٹڈ ہے اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن پوری مل سکے اور آپ اس پر اپنی گریپ کر سکے تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکر نہیں کیا تو ہم میرے چینل کو سبسکر کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو جی ہے ڈوزی فارم آ ٹاپک کی ہم سب سے پہلے سوالیڈ آ رہے ہیں لیکویڈ آ رہے ہیں پھر سیمی سوالیڈ اور پھر انہیلیشنز آ رہی ہیں ٹھیک ہےOne بائی ون ہم ان ساری دوزی فارمز کو چیک کریں گے آپ کو ان ساری دوزی فارمز کو آپ کے بتائیں گے انفرمیشن دیں گے کہ کیا کیا ہیں سولی فارمز میں کیا کیا ہیں گے لیکویڈز میں کیا کیا ہیں گے سامی سولیڈز میں کون سی ڈرگز ہیں اور انہیلیشن میں کون کون سی ڈرگز ہیں ان سب کو ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے اس کے اندر تو سب سے پہلے سولیڈز سولیڈز میں آپ کے پاس پاورٹرز آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے مختلف قسم کے پاورٹرز ہیں میڈیسن میں جیسے سیکارٹین پاورٹر ہے ان کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ٹیبلٹس آ جاتی ہیں ٹیبلٹس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک کمپریسٹ دوزے فارم ہوتی ہے جو آپ کے پاس ٹیبلٹس بنی ہوتی ہے تو مختلف ٹیبلٹس ہوتی ہیں جن کو ہم مختلف بیماریوں کے لیے لیتے ہیں اس کے بعد پلز آ جاتی ہیں پلز میں کونٹرسپٹی پلز ہیں برث کنٹرول پلز ہیں یہ بھی میڈیئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ پرپ کیس کیلئے یوز ہوتے ہیں اس کے بعد سپوزیتری ہیں سپوزیٹری جو ہوتیں ہیں ان کو ہم اورلی انٹیک نہیں کرتے یہ ایکٹلی انٹیک کیا جاتا ہے ان کا اور یہ باڈی کی تیمبریچر پہ آکہ یہ سپوزیتری جو میڈائی سنی میلٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد لیکوئٹز ہیں لیکوئٹز میں ہمارا پاس ایکوہ سلیوشن دا جاتے ہیں ایکوہ سلیوشن مختلف قسم کے سلیوشن دیں جو منہ آویلی بل ہیں اس کے بعد سسپینشن سسپینشن جو ہوتی ہے اس میں جو سالیڈ پارٹیکل دوتے ہیں اور ڈسپرس ہوتے ہیں اور یہ سہی طرح ڈیزوالڈ نہیں ہوتا اور اس کو شیک کیا جاتا ہے یوز کرنے سے پہلے پھر ایملچنز آ جاتے ہیں ایملچنز بھی آپ کے پاس اس میں ٹو فیس سسٹم ہوتا ہے یہ بھی میٹس میڈیشنل فارم ہے پھر الیکزر آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو الیکزر ہیں یہ سویٹ لیکویڈ ہوتا ہے اور ان کو بھی ہم یوز کیا جاتا ہے پھر سیرپس ہیں سیرپس آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے مار پاس سولیشن آف شگرز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سیرپس مار پاس ملے اس کے بعد مار پاس لنکٹس آ جاتا ہے یہ بھی تھک سیرپ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ڈرابس آ جاتے ہیں ڈرابس میں نیزل ڈرابس ہیں یہ ڈرابس ہیں کافی قسم کے ڈرابس ہوتے ہیں پھر لوشنز آ جاتے ہیں لوشنز آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ لوشنز ہیں جو ہم سکین پہ لگاتے ہیں یوز کرتے ہیں اس کے بعد لینیمنٹس آ جاتی ہیں لینیمنٹس ہی ان کو بھی ہم سکن پر اپلائے کرتے ہیں رب کرتے ہیں اور یہ لینیمنٹس کو بھی یوز کیا جاتا ہے مفتلی باڈی پینٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور پھر انجیکشن جو ہیں یہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں اور ان کو ہم لیڈل کے ذریعے جو ایک سرینج ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کے ذریعے باڈی میں ایمنیسٹر کرتے ہیں تو یہ بھی مختلف قسم کی فارمز ہیں لیکن یہ ساری فارمز ہیں مارے پاس لیکوڈ میں آ رہی ہیں تو ان سب کو بھی ہم جو ان کی بقاعدہ ایمیجز میں آپ کو ان سب کے دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر پھر مارے پاس سیمی سالیڈ میں مارے پاس اوائنٹمنٹس آ جاتی ہیں اوائنٹمنٹس آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ سموتھ والی سبسٹانس ہوتی ہیں اور اس کو بھی ہم سکن کے اوپر جو ہے وہ رب کرتے ہیں لگاتے ہیں اس کے بعد مارے پاس کریم آ جاتی ہیں کریم بھی مارے پاس سیمی سالیڈ ہیں اور ڈوزی فارم تھے اور ان کے اندر مور دن 20% وارٹر ہوتا ہے اور کریمز کو بھی ہم سکن پر اپلائے کرتے ہیں لگاتے ہیں اس کے بعد مارے پاس پیس آ جاتی ہیں یہ بھی سیمی سالیڈ فارم ہے یہ ٹھک ہوتی ہیں اور یہ باڈی ٹیمپریچر پر میلٹ نہیں کرتی ہیں پیس کو بھی لگایا جاتا ہے مطلع قسم کی پیسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں جن کو ہم میڈیشنل پرپسٹ کے لئے یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جیلز آ جاتی ہیں یہ بھی سیمی سالیڈ فارم ہے اور یہ سافٹ ویک اور ہارٹ جیلز وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی ہم یوز کرتے ہیں تو یہ سیمی سالیڈ کے اندر ہمارے پاس یہ کلاسیفکیشن آ رہی ہے اس کے بعد انہیلیشنز میں ہمارے پاس میٹر ڈوز انہیلر آ جاتا ہے میٹر ڈوز انہیلر میں یہ ایک انہیلر بنا ہوتا ہے پیشنٹ اس کو ماؤت میں لگا کے پیچھے سے پمپ کرتا ہے تو وہ ڈرگ پیشنٹ کے ماؤت میں چلی جاتی ہے پھر جو جیٹ نیبلائزر آ جاتا ہے جیٹ نیبلائزر جو ہیں اس میں بھی جو ایرو سلائز فارم ہوتی ہے ڈرگ کی جیسے جیٹ اس کو پریس کیا جاتا ہے تو وہ ڈوز پیشنٹ کے اندر چلی جاتی ہے ماؤس انہیل کر لے گا اس کے بعد جو روٹا ہیلر ہمارے پاس موجود ہیں روٹا ہیلر یہ جو ہوتا ہے یہ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے کیپسولز کے اندر جو پاورڈر ہوتا ہے اس پاورڈر کو انہیل کیا جاتا ہے اور وہ پاورڈر جو ہے جب کیپسول کم اس میں رکھتے ہیں تو وہ پیشنٹ اپنے اندر انہیل کرتا ہے تو وہ پاورڈر جو ہے وہ پیشنٹ کے اندر چلا جائے گا تو یہ بھی کہیں روٹا ہیلر ان کی بھی آپ کو جو ہے میں ڈائیگرام ایمیجز دکھا دوں گا تو ایمیجز جو ہمارے پاس مختلف ایمیجز جو ہمارے پاس ڈوزی فارمز کی ہیں وہ ہم آپ کو باری باری دکھا دیں گے تاکہ آپ کو کلیر ہو سکے کہ کون کون سی ایمیجز ہیں اور کون کون سی فارمز ہمارے پاس افیلی بل ہیں آپ کے لئے انڈرسٹین کرنا ایزی ہو جائیں دسل سے پہلے دیکھیں سکاٹرین ہے ہمارے پاس یہ پاورڈر ہیں مختلف زخموں کے لئے اس کو اپلائے کیا جاتا ہے تو یہ سکرین پاورڈر آپ کے سامنے موجود ہے یہ پاورڈر فارم ہے ہمارے پاس آ رہا ہے یہ سولیڈ ایو فارم ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹیبلٹس آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیبلٹس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ان ٹیبلٹس کو بھی مختلف پرسز کے لئے یوز کیا جاتا ہے میڈی سن میں تو یہ ٹیبلٹس کی فارم ہے آپ کے پاس سولیڈ ایو فارم اس کے بعد ہمارے پاس یہ کونٹوسٹرپٹی پیلز آ جاتی ہیں تھا کہ یہ پیلزنتین برٹس کنٹرول ان کو بھی یلز کیا جاتا ہے прекрас اور کرو دیٹھو تک ہے یہ بھی سولی ڈ اور یہ فارم میں انکلوڈ کیجاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آئیں کروٹ ہے یہ پاسی الفارم میں ہمارے پاس دیکھیں یہ اس کے اندر شیلبر بنے ہوتے اور میڈیسن کو ان شیلبر کی اندر انکلوز کیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ مرحلی میڈیسن میں اس کے بعد جو لوزنجیز آ ڈیٹھاں اس کو چوکے جاتا ہے جیسے سٹیپ اپسل ہمارے پاس بہت چلنے والی ایٹم ہے تو یہ اس کو لزینجز میڈیشنل پرپس اس کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہیں سپوزیٹریز میں نے بتایا تھا ان کو ریکٹلی یوز کیا جاتا ہے اورلی انٹیک نہیں کیا جاتا اور یہ باڈی تیمبریچر پر میلٹ ہو جاتی ہے اور ان کے اندر جو میڈیشنل سبسٹانس سے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سسپینشن کی فارم ہے کیری سیسپینشن ہے اس میں جو سالیڈ پورٹیکلز ہیں وہ جو ہمڈرک کی اندر مجود ہوتے ہیں تو اس کو شیک کیا جاتا ہے یوز کرنے سے پہلے ٹھیک ہو گیا یہ سسپینشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایملچن آجاتے ہیں یہ ڈیو لکس ہے ہمارے پاس ایملچن ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے اس کو ڈسپلی کر دیا گیا ایملچن کو بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا پھر ہمارے پاس نیکسٹ آجے گا جی الگزر آجتا ہے یہ الگزر کی زمبر کافکول الگزر آجہ رہا ہے ہمارے پاس بہت ہی مطلب یہ مشہور برینڈ ہے ہمارے پاس کافکول الگزر تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہاں پر پھر ہمارے پاس اس کے بعد آجے گا جی لنکٹس bande پیریٹان ہمارے پاس اسپیکٹور اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے اس کو بھی کھانسی کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس سپوکین آجاتے ہیں ڈراؤپس تو یہ ایر کے ڈراؤپس ہیں ان ڈراؤپس کو کانوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے اندر سپرو فلوکسس لگنوکین ہے آگے ہمارے پر لوشنز آجاتے ہیں سکیفری لوشنز کو ہم سکیبیز کے لیے جو خارش ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ مختلف آپ کے پاس جو فارمز ہیں ان کو دکھا دیا گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو لینیمنٹ آجاتے ہیں مالیاز کا لینیمنٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں انجیکشنز انجیکشنز میں دیکھیں انٹر مسکلر اور انٹر وینس دونوں یوز ہوتے ہیں تو یہ بھی باڈی سے پانی کو نکالنے کلیے ڈائیوریٹک ہوتا ہے پھر آنٹمیٹ آجاتی ہے جیسے بیٹا جینک آنٹمیٹ بیٹا میتھاسون جنٹرمائیسین آنٹمیٹ ہمارے پاس اس کو بھی سکین پر اپلائی کیا جاتا ہے اور یہ ایلرگی وغیرہ زخم میں یوز کی جاتی ہے یہ کریم کی فارم ہے ہم اس کو کاسمیٹکس میں یوز کرتے ہیں کریم میں مکس کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی یوز ہوتی ہے پھر اس کے بعد جیلز آ جاتی ہے یہ پین کلر جیلز جہاں پر بھی آپ کی باڈی میں پین ہے وہاں پر پلائی کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی پین جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکے تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں ہمارے پاس تو یہ جو ماؤت پیس ہے اس کو پیشن موں میں رکھے گا تو اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں میٹر ڈوز انہیلر کو اس کے بعد یہ جاتے انہیلر ہے ہمارے پاس یہ اس میں بھی دیکھیں یہ ماؤت پیس ہے یہ پیشن موں میں لگایا اگر مشین کو مان کریں گے تو سارا ایرو سلائز جو ڈرگ ہے وہ پیشن کے اندر چلی جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ روٹہ ہیلے ڈوائیس ہے اس میں ہم کیپسل کو فیٹ کرتے ہیں گماتے ہیں تو کیپسل کا پوڈر جو ہے وہ اس کے اندر گر جاتا ہے میشور کے اندر وہاں سے پیشن انہیل کرے گا تو ساری ڈرگ اس کے اندر چلی جائے گی ٹھیک ہوگا جی تھانکس ویورز فور واشنگ میرے ویڈیو تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اور مجھے بتائیں کہ ان کین ٹاپکس میں آپ کو ڈیفکلٹی ہے میں وہ ٹاپکس آپ کے لئے لے کے ہوں تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا میری ویڈیو کو دیکھا نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات